ہیلو ایبریون اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آئی ہو کے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ اتنے مزے کی بنیں گے کہ جو لوگ اس کو نہیں کھاتے وہ بار بار بنا کے کھایا کریں گے یہاں میں نے ہاف کیجی کریلے لے لیے ہیں یہ کریلے میں ایسے ہی بلکل چلکے نہیں ہتا رہے کٹ کے اور میں فریز کر لیتی ہوں ایک ایک پیکٹ اور جب مجھے چاہیے ہوتے ہیں تو میں فریزر سے نکال کے تو میں اس کو پہلے کافی دیر رکھ لیتی ہوں اور جب اس میں سے پانی بلکل نکل جاتا ہے تو میں اس کو اچھے سے نچور لیتی ہوں دو میں نے پیاس لے لیے ہیں ہری میرچ میں نے ہسپیزائیکہ لے لیے ہیں اور یہاں میں نے لیے ہیں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ریڈ چلی لیے ہیں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سالٹ لیا ہے اور ایک چھٹکی برابر جو ہے وہ میں نے حلدی لی ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کرنڈر پورڈر لیا ہے دھنیے کٹا ہوا دھنیا کٹا اور پیسا ہوا جس کو بولتے ہیں یہاں میں نے ٹو ٹی بل سپون بیسن لے لیا ہے یہ دیکھیں بیسن اور اس کو اس میں آپ نے ریڈ چلی سالٹ اور کرنڈر جو ہے پیسا ہوا پورڈر یہ ساری چیزیں اس میں آپ نے مکس کر دینی اچھی طرح سے اس کو میں نے پانی اس میں ایڈ نہیں کیا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ونیگر ونیگر جو ہے وہ میں نے اس میں ٹو ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے اتنا کر لیں جتنے میں یہ اچھی سی ایک پیسٹ بن جائے آپ اس میں ٹو ٹی بل سپون ہوتا ہے تھری ٹی بل سپون ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس میں لیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بنیگر نہیں ہے لیمو اویلیبل ہے تو لیمو کراس ڈالیں اور یہ ایک اچھی سی سموٹھ سی پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی پیسٹ ہے اس میں میں اب سارے کریلے ڈپ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کریلے جو ہے وہ میں نے اس میں سارے ڈال دیئے ہیں اور اب میں سارے کریلوں کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ بیسن جو ہے وہ سارا اس کے اوپر اور نیچے سارے لگ جائے اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں آفٹر تھرٹی منٹ یہ دیکھیں بلکل بیسن جو ہے وہ اچھی طرح لگ گیا ہے سارے اس کے اندر اور باہر سارے یہاں میں نے ایک لے لیا کرائی اور کرائی میں میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم جو کریلے ہیں وہ اس میں ڈال کے سارے کریں گے فرائے آپ اس میں ایک ایک پیس کر کے اس میں ڈال دیں سارے کریلے آپ اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں بہت تیز آنچ نہ کریں آنچ کو ہم نے میڈیم لو پہ رکھا ہے یہ دیکھیں کریلے جی اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنی خستہ ہے آپ چاہیں تو گوائل رائس لیں اور ساتھ میں یوگرٹ کی یا گرین سوس لیں اور اتنے مزک لگتے ہیں یہ آپ شگر کے مریضوں کو ایسے بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتے ہیں اور ان کو کھانے بھی چاہیے لیکن اب ہم جو ہے وہ آج بنائیں گے کریلے کی سبزی پوری تو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چھٹکی جو ہے وہ زیرہ ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون کے بڑا بر میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور زیرے کو تھوڑا سا ہم کرم کر لیں گے اس کے اندر جب زیرہ اچھی طرح سے بن جائے یہ دیکھیں زیرہ اس میں بننا شروع ہو گیا ہے اب ہم جو پیاس کٹ کے رکھے تھے دو وہ پیاس اس میں ڈال لیں گے بلکل اس میں اور چیزیں میں بہت زیادہ نہیں ایڈ کروں گی نہ ہی اس میں میں جنجر نہ ہی اس میں گارلک دونوں ایڈ نہیں کروں گی اب پیاس کو جو ہوئے میں اچھی طرح سے اچھی طرح سے بون لوں گی پیاس کو آپ اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح سے سوتے کر لیں بلکل آپ نے اس کو بوننا نہیں ہے کہ بلکل ہی یہ ختم ہو جائے اور اس کی پیسٹ بن جائے نہیں اس کو جلد سوتے کرنا ہے اور سوتے کریں یہ دیکھیں جب ایسا ہو جائے تو اس میں ٹوماتو ڈال دیں میں نے ایک ٹوماتو لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں دو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی ڈالا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑی سی ہسپریز آئی کا جو ہے وہ سپائس سے وہ یوز کریں گے ایک چھٹکی میں نے سالٹ یوز کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی یوز کی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی یہاں جو ہے وہ میں کرنڈر پاورڈر یوز کروں گی اور ایک چھٹکی جو ہے وہ میں حلدی یوز کروں گی یاد رہے کہ مسالے ہم نے اور ایڈی پہلے سے بھی لگائے ہوئے ہیں جو بیسن میں ایڈ کیے تھے تو ابھی ہم جو جتنے بھی مسالے ڈالیں گے وہ یہ جو ہم نے یہاں دو پیاس باریک کرتے تھے اس کے لیے ہی مسالے ہم ڈالیں گے جتنا مسالہ اس میں صحیح سے بنے گا سالٹ کو بہت زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ یہ پھر زیادہ سالٹی ہو جائیں گے اور ایڈی ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا تھا اس مسالے میں جب بیسن میں تھا اس میں کریلے آپ ایڈ کر کریلے ایڈ کر کے یہ میں نے یہاں پانچ جو ہے وہ گرین چلی لی ہے وہ فل ہی لی ہے اور کریلے یہ دیکھیں میں نے ٹیشو کی اوپر رکھے ہوئے تھے جتنا بھی آئیل تھا اس میں سے سارا نکل گیا ہے یہ یہ اتنی خستہ ہیں بہت زیادہ خستہ بنے تھے جب میں نے ان کو فرائی کیا تو ابھی ساری چیزیں ڈال کے اس کو آپ پندرہ منٹ تک بلکل لو فلم پہ دم پہ رکھ دیں آفٹر فیفٹین منٹ آپ اس کا دم اٹھائیں یہ دیکھیں کہ آئیل اس کے اندر سرہ بھی نہیں ہے بلکل بھی آئیل فری ہے آپ اس کو بنائیں اور مزے سے کھائیں بہت ہی مزے کے بنے تھے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد بھی رکھنا اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی ہاری چٹنی جو منٹ کرنڈر اور اس میں میں نے تھوڑا سا آنین ڈالا ٹوماتو ڈالا تھا اور تھوڑا سا میں نے سالٹ اس میں ایڈ کیا تھا اور یہ چٹنی بھی اور املی کا پلپ تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا اور یہ چٹنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے میری ریسپی میں یہ چٹنی اوریڈی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے اس کی ریسپی آپ چاہیں تو بنا کے اس کو فریج میں رکھیں اور آپ ایک پورا ویک اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتی اور ساتھ میں اس کے بنائے مزے دار سا سیلٹ آپ چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ایشین لوگ زیادہ تر روٹی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اگر آپ رائس کھاتے ہیں تو رائس کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ بلیو کریں کہ آپ جب بنائیں گے تو بار بار ایسے ہی کرلے بنائیں کریں گے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ اور مجھے فالو کریں ایف بی پہ ٹک ٹاک پہ اور کار انشاءاللہ پھر آپ کو ملوں گی تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ